ساری برکتوں کا شکریہ ادا کرنا سارے شروع کر دیجئے کوئی بھی زبان یہاں پر خموش نہ بیٹھے آئیے اپنے خدا کی تعریف کیجئے اسے کہیں گے خدا تو نے میرے لیے بڑے بڑے کام کی ہے تو زندہ خدا ہے تو قادر مطلق ہے آئیے سب دعا کیجئے خدا باہ خدا بیٹے خدا رہوالکس ہم سارے مل کر تجھے سجدہ کرتے ہیں اس نئی سب نئی روشنی کے لیے گزیرات کے لیے خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا تو جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں خدا باہن تو نے فرمایا کہ جہاں دو یا تی میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں تو خدا باہن تو عادوں کا سچا خدا ہے تو رب الفاج ہے تو ہماری دعاوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے خدا اور آج کی ساری عبادت کی ترتیب کو رولکس کی آگ پر ٹھہر جائے اور یہاں پر تیرا جلال ہی جلال ہو اور آج جتنے بھی سبادت میں آئیں انہیں فیس بک پر دیکھیں ان سب پر تیری برکٹ ٹھہرے میں سازوں، آوازوں پر تیری برکٹ چاہتا ہوں سانڈ سسٹم پر تیری برکٹ چاہتا ہوں ساری تسامیہ پر تیری برکٹ چاہتا ہوں سارے خدمت کے نملے بائیوں پر بینوں پر تیری برکت چاہتا ہوں اور دیکھ خلاہن جس کے موں میں تیرا کلام ہے ابھی سے تیرے خادم پر تیرا مسا چاہتا ہوں لیکن جب تیرا خادم تیرے خلاہن کو عجبیان کرے زندگیوں کے ایک خلاہن تیرے خادم پاسر شکل فلسحہ پر تیری برکت چاہتا ہوں جب وہ تیرے خلاہن دعا کرے لوگوں کیلئے خلاہن تو ایک ایک کو برکت دینا اور تیرا ابر اس جگہ پر اچھا جائے میں تیری حصولی کو زون سے یہاں پر مانک رہا ہوں پاسر فلسحہ کے لئے سنسلیدہ کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں آئیسی ٹیوی کے لئے پاک بلا اٹرنالہ کرسٹی پر تیری برکت چاہتے ہیں چرچ پر تیرا ہاتھ چاہتے بلا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر بلا تو برکت دے کرونا فائلس کی تمام علامتوں کو تمام بیماریوں کو تصیروں کو یسو کے نام سے میں کینسل کرتا ہوں تاکہ تیرا جلال خداون سب کے لوگوں پر دہ جائے پوری دنیا پر تیرا ہاتھ دہ جائے تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے سبھی دعا کرتے جائے سبھی دعا کرتے جائے جسے بھی خدا کا روبار جمعات میں سے وہ پڑھوں کے دعا میرے کوئی کر سکتا ہے پہنوں میں سے بھائیوں میں سے جسے بھی خدا کا روبار کا ہے ہالیلوی ہالیلوی ایسے بھائیوں میں سے بھی خدا کیا تیری شکر داری کتے ہیں آج کس دن کے لیے جو تنے ہم نے پیٹی کے سیلے بخش دیا تاکہ ہم زندوں سے تو کس بین پر رہا کہ تینا ہم کو اس جلال دینا نے بن سکے لیکن تو بھلا خدا ہے تیری شفقت کا تبدی میں تیرا شکر کرتی ہو آج کس دن کے لیے تیرا بہت جہا دو یا تیر میں ہم سے کٹھے ہوتے ہیں اس کے درہ ہم جودہ ہم دو تیری ہم چھوٹی سی جماعت تیری حضور میں چکے ہی ہیں تیر میں دو آن کو سننا میں دو آن کو جواب دینا تیرا شکر کرتے خود ہم دیکھ تیرے ہمیں ایک جگہ پہ کٹھے کیا تاکہ ہم تیرے نام کو اس جلال دیرہ بن سکے تیرے نام کی طریف تیرے نام کی تم جیت کرے انہیں بن سکے آج کس بلد کا گاس ہم تیرے نام سے کرتے ہیں خود ہم دیکھ تو پر عبادت میں تمہیں گائید کرنا ہم تیرے نام سے پسند ہے ہم رو جہاں سے تیرے پرستیش کنے والے بچے کیونکہ تو وہ پسند تو وہ پسند پسند کتا ہے جو وہ جہاں سے کی جاتی ہے میں تیرے شکزاری کرتی ہوں آج کلاں جو تیرے پیٹے پیٹے جس پہ موک تیرے پیٹے پیٹے کریں خود ہم دیکھ تو اس کو برکت میں برکت دینا اپڑے چلاں کلی اور ستمائن کے تیرے پیٹے 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 کرتے ہیں تیرے پیٹے پیٹے کلاں دیکھ تیرے نام کو اور جلال دیرانے بنچکے تیرے شکر کرتے ہیں اور کئی روحوں کو بچانے والے بنچکے تیرے نام تیرے نام کی پہچانت درمانے والے بنچکے آج ہم نے جو بھی درس بڑے متفیو کو تسناگیا بڑے مان سناگیا آنکھوں کو پندے تو دیکھو رم دعا کریں گے بھائی داسم کے ساتھنگ پر تاکہ خداون اور زیادہ ملسی پر اپنا ہاتھ بڑھائے برکتے اور خداون اپنے خانموں اور زیادہ استعمال کرے تمام وہ بائیں جو دنیا پہ پھیلی ہیں خدا کا پاک روحہ حال کرے خالیلیہ خالیلیہ قدوس قدوس مہربان یسو تیرے شکر تیری تاریف کرتے ہیں آج کی خوشتر و صبح کے لیے اچھی روکشنی کے لیے تاریف سے صحت کے لیے خاندرہ تیرے نام کی شکر تیری تاریف کرتے ہیں تاکہ تیرے قدموں میں آ کر تیرے نام کی شکر تاریف کرسکے تیری تاریف کرسکے میں شکر تار ہوں اپنے سینئر خادم پاسٹر فضل صاحب کے لیے جسے قدوس قدوس تو پوری دنیا میں استعمال کرتا ہے تو اپنے خادم کا زور بننا عمر کی طرح پیر اسلام کی دینا تیرا خادم کتنی دیر روح زمین پر رہے تیرا پاک روح ایک بھی لمحہ اپنے خادم سے جبانا ہو بلکہ تو اپنے خادم کو آگے شملے بنا کر جگہ بجگہ استعمال کرنا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اسی طرح میربان یسو میں شکر نزار ہوں باستو شکر فضل صاحب کے لیے جو ہر روز میربان یسو ہم سب کے لیے بھرکت چاہتے ہیں تو آج بھی جترہ خادم ہم سب کے لیے بھرکت چاہے تو آج تیرے خادم کے موں کے لفاظ ہم سب کے لیے بھرکت ہوں اور میربان یسو اس کرونا کی وباہ کو تم ان کے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے جڑ سے خادم کر کیونکہ تم قدرت بھرا خدا ہے اور تم کبھی اسی کے حلاکت نہیں چاہتا ایمیربان خدا آج مورنگ میڈنگ میں رستش کے وسیلہ سے کلام کے وسیلہ سے تو ہم سب کی سندگیوں میں جلالی کام کرنا جترے بھی اس وقت تیری حضوری میں جوکے ہیں ایک ایک پر تیرا پاک رو کام کرے جو آنے کا رادہ رکھتے ہیں تو ان کو اپنے گھر میں سلام جی سے لے کے آنا اکسی یسو کے نام سے آمین آمین آئیے سور سردہ آگے ہم جائیں گے خدا پاک روی کے لئے یہ کوش شاملی بینکم کریں گے خداون کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کمتابی کے امبر موجود آئیے قوائن کے ساتھ مل کرم خداون کی تاریخ کریں گے اور اپنے سندہ خدا کو جلا دیں خداونی یسو سی کے عظیم اور قادر اور جلالی بابر کا تناہ میں آپ سب کو سلام آپ کو محرد دیکھتے ہیں ہم آپ نے درچ میں اندر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں آئیے ہم اپنے زندہ خداون خدا بھی برنسل ہم اس کی ساعت پر اس کے نام کیوں کی زل کو جلا دیں موسیقی ہم اس کی سلام موسیقی ام سب کو جلید موسیقی موسیقی ہم اس کی سلام موسیقی مٹتے میں لے چکت تیری آتے میں لے حیرت تیری یہ یاد سرکاری گرہا موسیقی 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 جو اس لئے تاریخ کرنے والے لوگ ہیں خدا کا ہاتھ ہمیشہ ان کے اوپر رہتا ہے آمین آئیے سب کھڑے ہو جائیے گوٹا کے کلام مقدس سے ہی اپنے آپ کو دیار کریں لونکہ خدا کا کلام بے تصیل بے جاننے کے آئیے اپنے آنکھوں کو بند کرنیجے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بنن کرنیجے ہارے میں ہم پورس کائیں گے وہ ایک کے ساتھ پیار ہو جائیے اپنے سوچوں کو پیانوں کو کلام ہمیں گیروں کو پیانوں کو کنے پاسہ کھڑے ایپنے آلیلی واہ آلیلی واہ آلیلی واہ موسیقی 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 کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے انہیں آج سے موقع فرام کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں انجیل کی منابی کر سکتا ہے ان سارے حالات واقعات میں ان دنوں کے اندر جب پوری دنیا کے اندر وبا ہے لوگ مشکلات اور مسئیبت میں ہیں لاکھوں لوگ کرونا وبا کے ذات میں آ چکے ہیں اور چار لاکھ سے زیادہ لوگ مان چکے ہیں اور بے شمار لوگ بیمار ہیں اور یہ وبا جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے ابھی یہ وبا کم نہیں ہوئی لیکن پاکستان کے تقریبا پچاس سے زیادہ ازلا کے اندر کٹی دن کا حملہ ہے جو آنے والے سال میں اس خدشے کو پیش کر رہا ہے کہ کئی حالات واقعات میں اور پریشہ نہیں پڑے کہ پاکستان کے اندر کئی چیزوں کا تہت نہ بڑھ جائے سو ان سارے حالات اور واقعات کے اندر میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا ذلجلال جو رمب البزت اسرائیل کا قدوس ہے اس کے ساتھ لب دے رہے یاد لکھئے مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کے اندر اپنے خداوند یسو مسیح کی شکر گزاری کرنی ہے آپ سبوں میں اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں اور آپ یسو مسیح کی پرستش کرنے کے لیے یہ حبار موجود ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر تو وہ بڑے بڑے نام بڑے بڑے انجنئر ڈاکٹر سائنس دار سیاسی سماجی اور لوگ ہو سکتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ ہو سکتے ہیں بڑے بڑے نامور لوگ ہیں لیکن کو بڑے بڑے امیاء اقمر ہو امیاء اصخر ہو یا بڑے بڑے لوگ ہو ان تمام لوگوں کی ہم قبر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن ان تمام میں شرح ایک ہے جو لکوتش کی قدرت سے وہ گیر باٹھ کے بڑے بڑے لوگ ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن شرح ایک ہے جو لکوتش کی قدرت سے بادہ ہوا تو وہ پانیوں پڑھ چل کر اس میں دکھاؤا ہاتھ اٹھایا جو آگیا اور دفعان کھان گیا صرف ایک ہے جو مر گیا اور اس کو دفع کیا گیا صرف ایک ہی ہے جو آسمان پر گیا ہے اور واپس آئے گا اور اپنی کریسیہ لے کر آسمان پر جا جائے گا اس کا نام یسو النسیح ہے جو خدا کہیں کروکا بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے ڈاکٹر لوکا کہتا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام آدمیوں کو نہیں بکشا گیا اسی کے ساتھ مجھے اور آپ کو لکھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ لکھتے رہیں اور ہماری سکنگیوں سے ہمارے ملجی خدا و یسوسی کے نام کو عزت اور جلال ملے میں یرمیہ نبی کے صحیفہ سے پرانے ہاتھ نامہ میں سے ایک حوالہ لینا چاہتا ہوں اور مجھے کہا گیا کہ پندرہ منٹ کے اندر میں میں اسے کو پروف کروں کیونکہ ایسو پیسی کے قائم کو کام کیا گیا ہے سوہ اس کے لئے جانترہ کی ہماریوں شکر لارے کرتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا دے مباب اور اس کی گیار دیا صرف ایک گھرسٹ کو پڑھیں گے اور کرام کے اندر لکھا ہے گیار میر یرمیہ نبی کا صحیفہ کیونکہ جیسے تمربان انسان کی کمر سے لیتا رہتا ہے ویسا ہی خدا ہوں فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام دھنانے اور یہوتا کے تمام دھنانے کو لیا کہ وہ مجھ سے لپے رہے تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سباب سے میرا نام ہو میری سنائش کی جائے میرا جناب ہو پاکنون نے نام سنا سب مل کر کہیں آمین خدا کے کرام کے اندر جو ہم نے خوالہ پڑھا ہے کیونکہ جیسے کمر بان انسان کی کمر سے لپنا رہتا ہے ویسا ہی خدا فرماتا ہے میں نے جاہا کہ اسرائیل اور یہودہ کا سارا گھرانہ میرے ساتھ لپنا رہے تاکہ وہ میرے لوگ ہوں میں ان کا خدا ہوں میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ظاہر ہو پر انہوں نے نام سنا انہوں نے نام سنا میرے عزیز پایر بینوں میں مقصد کرتے ہوگا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ برچارت نوائنٹ ہے وہ میرے لوگ ہوں گے میں ان کا خدا ہوں گا وہ میری ستائش کریں گے اور میرا جلال ظاہر ہوگا یاد رکی خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لکھتے رہیں اور جو جو لوگ خدا کے ساتھ لکھتے رہے ہیں جب جب خدا نے اس زمین پر اپنے آپ کو مطارف کروایا اس سے پہلے کہ وہ اپنا نام لے اس نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا اور اس نے کہا میں ابراہام اسحارت اور یقوب کا خدا ہوں آپ لوگ ان خدا کے ساتھ لکھتے رہیں گے تو اس سے پہلے کہ خدا اپنے آپ کو کہے وہ کہے گا فلان پھین یا فلان پھائی یا فلان خدا کا خادم جو بلہار میں یا بہار کانونی میں یا پاکستان میں وہ کسی شہر میں بھی رہتا ہے اس کا نام لے کر کہے گیا کہ میں اس کا خدا ہوں اور میں اس کے وسیلہ سے اپنے جلاب کو ضائع کرونا میرے لوگ میرے ساتھ لپے رہے یرمیہ کو خدا نے جو کلام دیا اس نے کمروان کسی کر دیا اگر آپ اس سارے حوالہ کو پڑھیں جو وقت ملے تو بھار جائیے اور اس کو پڑھئیے اور کرام کے اندر پسے منظر اس کا یہ ہے یرمیہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام مجھ پر ناصل ہوگا اس نے کہا یرمیہ شہر میں جا وہاں سے مہین تغانی اپڑا خرید اور اس کو اپنی کمر پر باندھ لیکن اس کو پانی میں بات بھونا یرمیہ کہتا ہے میں گیا کمر بند خریدا اس کو اپنی کمر پر باندھا اور اس کو پانی میں نے نہیں لگنے دیا کچھ دنوں کے بعد پھر خدا کا کلام مجھ پر ناصل ہوگا دوسری منظر یرمیہ دریافراد کی طرف جا کمر باندھوں نے باندھا ہے اس کو اپنی کمر سے کھول اور مٹ دی کے اندر ایک شغاف لیکن اس کو دبا دیا کہتا ہے میں نے ویسا کیا کچھ دنوں کے بعد پھر خدا کا کلام مجھ پر ناصل ہوا یرمیہ اس کمر باندھوں کو وہاں سے جا کر نکال کہتا ہے میں نے خدا کے کلام کتاب میں دری کی اور جا کر اس کو نکالا اور جب اس کو نکالا تو خدا نے مجھے کہا یرمیہ کیا یہ کمر باندھ ویسا ہے جیسا تیری کمر کے ساتھ لبتا ہوا تھا یرمیہ کہتا ہے میں چلا اٹھا 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 خدا کی حضور ایسے رکھتا ہے منظر جو رونے کا ہے میں چلا اٹھا میں نے خدا کو کہا اب اس کی حالت بگر چکی ہے یہ کسی کام کا نہیں رہا اس کی خودصورتی اس کی کپڑ کی مصبورتی چبک دمک رو سمجھ کل ہم رہا چکا ہے تب خدا کا کلام پانچ بھی مرکوہ یرمیہ کہتا ہے مجھ پر یہ نازل ہوا جو بھی امن حیثہ پڑا ہے جیسے کمر باندھ تیری کمر کے ساتھ لبتا ہوا تھا اس کی چبک دمک اس کی مصبورتی اس کی خودصورتی اس کی رکھت کائن تھی اگر اور جب کہ تیری کمر سے تھا گیا مٹی کھندر چلا گیا یہ بگر گیا اس کی حالت بگر گئی یہ کسی کمر کا نہیں رہا یرمیہ میں تجھے کہنا چاہتا ہوں اگر میرے لوگ اس کمر باندھ کی طرح میرے ساتھ لکھ پہ رہے میں اینٹی ارسل کو بھڑاؤں گا اور اپنے جرار کمیونیس تر فراز کروں گا لیکن اگر میرے لوگ کچھ سے الگ ہو جائیں ان کی حالت اس کمر باندھ کی طرح پہ گئ جائے گی مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے رشمار مہنزوان مسیح لڑکیوں لڑکیاں سمٹائم بزنس کے معاملہ میں کس پلو کے جانے کے معاملہ میں کسی جوپ کے معاملہ میں شادی کے معاملہ میں وہ مسیدت کو المسید کو جو میرا اور آپ کا مہمہ وہ نجزی ہے اس کو چھوٹ لیتے ہیں اور غیران اقوام کے راستوں کو وہ چناو کرتے ہیں یاد رکھیں لوگوں نے سوا ہوتے ہیں کلامتے اندر المسید نے فرمایا یہ ہونا کہ جی یہ چیمبر بندر مباب جو ہے آپ کو لوگوں کے بہت سارے بچوں کو بڑوں گزوانی دار ہے امور کا حقیب درخت میں ہوں اس میں المسید نے بڑی خوبصورت بات کہی چوتھر پانچ میں آتی ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں جو اچھا ہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اور خاص بات تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے یہ کس کے افاظ ہیں یسو مسید کے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو اپنی فاملی کے لیے بچوں کے لیے لوگوں کے لیے خدا کی بادشاہ ہی پہلیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ آپ بڑے بڑے کام کرو آپ جو سپکی کا مالک ہے جس نے اپنی جان صلیب اور دی اور اس کا بھاک جو لشکلوں کا رب ہے جو میرو اور آپ کا کبیل سے ہمیں اس کے ساتھ لگ پہ رہنا ہوگا یہ سارا اس سے جب آپ کے میں لکھا ہے نہ خدا کا ہاتھ جوٹا ہے نہ اس کا کال بھاری ہے اور خدا ہماری نہیں سنتا ہمارے پڑھین ہمارے درمیان گناہ ہے اور گناہ نے مجھے اور آپ کو یہ سایہ کی مرفت قدار کلام کیا گناہ نے مجھے اور تمہیں ایک دوسرے سے الگ کیا ہے یوسوسی کلام کی مرادی کر رہے تھے یہاں نچتے باپ کے مدابد اور یہ کہا ہے کلام شدن لوگوں کو سخت لگا لوگوں کو بھی سخت لگا اور کچھ لوگ وہاں بیٹھے بیٹھے کلام سن کر اٹھ کر چلے گئے کہ جب کچھ لوگ چلے گئے تو یوسوسی نے محبت بری نگاہوں سے پترس کی طرف دیکھا اور کہا پترس کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جلے جانا چاکتے ہو پترس نے پڑے مسمانا آداز میں محبت کے آداز میں لسو میں تک دیکھا اور کہا ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں اور کسی کے پاس زندگی ہے نہیں ہے مغزی رہائی برکت شاموانی کسی کے پاس نہیں ہے صرف اوہی امور کا حقیقی درخت ہے اوہی دنیا کا نور ہے اوہی دنیا کا اچھا جواہا آفتہ میں صداقت زندگی کی روکی ہے برکت عجیب مشیر خدا اے دادر عقیق کا بار اور سلامبی کا شہزادہ ہے اوہی ہے نہیں ہم جس کے پاس آئیں خبتہ دو ہی انسان غنیاری خمجیر شکر مزاری اور پستش کی نائے خدا ہے ہم تجھے چھوڑ کر رہا جائیں میرے جیسے سوائیوں بھیانوں ان مشکلات کے اندر جب نہ صرف پاکستان تلکے پوری دنیا کرونا کی وبا سے تو جاہا ہے مشکل میں ہیں آنیاں طفان مسئلتیں بیماریاں کہیں دار روٹی نہیں بلتی کہیں ساپانی نہیں بلتا اماندار دنی ضروری ہے کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ لکھتے رہیں اور آن سوو میں اور آپ بائم المقدس پر امان رکھتے ہوئے یہ بہتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ لکھتے رہیں گے بائم المقدس پر شیر کے بچے وہ حادم المقدس پھول کے رہ سکتے ہیں لیکن خدا کے طالب کسی نعمت کے بلغات نہیں رہتے گے ہم خدا کے ساتھ لکھتے رہیں اور ہماری زندگیوں سے ہمارے خدا یسی مسیح کے نام کو انصف اور جلال ملے میں ایک خدا کے خادم کی گوہی آپ کے ساتھ ماننا چاہتا اور میں اختتام کی طرف جاؤں گا پھر خدا کے خادم منجیب کی منا دی کرتے درد اس کو شہید کر دیا گیا اس کے بیبے تھے دو اور دس سال کا ایک بارہ سال تھا اور اس خادم کی بیوی کو منع کیا گیا کہ آپ کبھی کسی دھر میں کسی گلی کے اندر اس علاقہ میں یسو کا نام نہیں لیں گے اگر آپ نام لیں گے آپ کو اور آپ کی بچوں کو مار دیے جائے گا بلکہ آپ کی بچوں کو سندہ نفل کر دیا جائے گا کچھ دن بندر گئے اور ماما کبھی بھی پرستش کیلئے کو ضبور یقید نہیں گاتی نہ کبھی کلام کا حوالہ پڑتی ہے دیل ہی دیل میں اپنے شور کے لیے روتی ہے آنسو بہاتی ہے اور اس کے بعد خموشی سے اپنے دیل میں لوا کرتی ہے اور لیٹ جاتی ہے جب کچھ دن بندر گئے تو ایک دن دونوں بیٹے ایک ماما کے لائک بازو پر ایک لائک بازو پر لے گا ہوا تھا سوال کیا ماما آپ گیت نہیں گاتی آپ ماما آپ کو یاد ہے پاپا جب زندہ تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے اسی کہتا ہے کہ احلات اور واقعات کا مشکلات اور مسئلتوں کا مقابلہ کرنا ہے بلکہ جان دینے تک وفادہ رہنا ہے اور میں تمہیں زندگی کا تار سب دوں گا ماما کے آنپوں میں آنسوں پہ اور نا چاہتی ہوئی بھی جب رکدس کی حضوری آئی اس نے پرستش کرنا شروع گئی جب دو چار دھنے وہ دعا پرستش کر دی گئی رکدس اس کو رکنے نہیں دے رہا تھا دشنور کو پتا چلا وہ آئے اور سبس بچوں کو پکڑ کر لے رہے اور کہا یہ اعلیٰ آپ یسو کا انکار کر دو دو تھیت ہے ورنہ دو بیر بار مجی آپ کے بچوں کو خیلان میں دان کے در لاکھوں لوگ اتداد بھی پورے شہر تکریان کے جائے گا اور آپ کے بچوں کو زندہ رفع کر دکھے گا سبوں کی کہہ رہے تھے بچے کہہ رہے تھے ماما آپ نے دھنانا نہیں ہے آپ بھی اور ہم بھی دونوں یسو کے ساتھ لکھتے رہے گی بارہ بجے کا ٹائم آیا گڑے کھوتے گئے پر شمار تگاہ تھی کھلے میدان میں بچوں کو وہاں پر گڑوں کے اندر پھیک دیا مٹی ڈالی جا رہی تھی اور ماما کبھی روتی ہے آنسو بہاتی گرتی ہے بلہوشو لگتی ہے آہو بگار کرتی ہے مٹی ڈالنے والوں نے اس خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر اب بھی آپ یسو اسی کا انکار کر دو آپ کے بچوں کو یہاں سے ابھی بھی ہم نکار سکتے ہیں بچوں کے یہاں یہاں تک مٹی آ چکی تھی ساس گھٹ رہا تھا کسی آرم کے اندر گروں کے اندر سے آواز آئی بابا آپ نے یسو کو جھوڑنا نہیں ہے ہم آسمان پر جا رہے ہیں اور جاں تک یسو اسی کو بتائیں گے کہ ماما آپ کی خاطر زمین پر بڑا دکھ ہوتھا رہی ہے اور جب ہم یسو کے ساتھ آئیں گے تو پھر آپ کو بھی لے کر ہم یسو کے جلاب میں چلے جائیں گے ہم خدا کے ساتھ لکھتے رہیں اور خدا کی حضوری اور خدا کے فضل اور خدا کے جلاب کے اندر لکھتے رہیں مجھے صرف دو میرٹ جاگیوں میں دونامیہ سے زخواست ہوگی آپ اس کے ساتھ لکھتے رہیں اور جب آپ اس کے ساتھ لکھتے رہیں تو جب آپ میں آخری دو تیر میں نمانگیاں اس پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ کو خدا سے فراز کرے گا خدا کو بھائے گا خدا کو اسمان کرے گا آپ نے اسیلہ سے موجودات ہوگی خدا کو بچوں کی بھارت کی ربائے پیس سے کی گاڑی جیسی ہو ایڈوکیشن کے پچوں کی بہت ساری برکت دے گا لیکن پلیس کبھی فکر کے اندر آئیے گا بات کو کہنے لگاؤں کوئی ایک سٹوری ہے بنائی گئی مجھے اور آپ کو اسم جانے کے لئے ایک دن ایک مالی اپنی سیمبر پر اپنے اوزار لے کر درانتی تسیل در کچھ اور چیزیں تو مالیوں نے پاس ہوتی ہیں وہ گزر رہا تھا اس نے راستے میں تکچے راستے کے ساتھ دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے جس پر بڑی منٹی پڑی ہے اور مالی کے دن میں آیا میں اس کو یہاں سے کھارتا ہوں اس کو اپنی نرسی میں لگا دوں اس کو صاف کروں گا اور اپنی نرسی میں لگا دوں گا اور یہ خوبصور پاک کرنے پر رہے گی خوش ہوگی یہاں پر اس کی حال دنگی بھی ہے اب جب وہ کھار رہا تھا تو مالی کا تو خلال فرق تھا کہ جھاڑی کہتی ہے کہ مجھے آگر یہاں پر ہی رہنے دے تو چلی گا آگر مجھے یہاں سے کھارے گا کہ سوپ جاؤں گی مجھے آگ میں جلا دے گا چلتے 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 آپ نے یہ بتانے چاہتا ہوں جب تو یہ خدا کو اس سے خلال کرنا چاہتا ہے تو پر آپ کو مشکل کی تراثی سے گھتا ہے بڑائی منٹ پانی بڑائی نہیں آپ کی سے مالی کا خیال کچھ اور ہے جو آسمانوں پر بیٹھا اس کے خیال اور آپ کے خیال ایک جیسے نہیں ہے اس کے خیال فرق ہے آپ کے خیال فرق ہے وہ آپ کے لئے اور کرنا چاہتا ہے آپ آپ کے لئے کچھ اور سوچ رہے ہیں جھاڑی کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر ہی رہنے دے لیکن مالی نے اس کی نہیں سنی اس نے کھڑا نرسی بیتر لے گیا اس کو راڑ دیا لگا دیا زمین پر نصف کر دیا پتے دوئے پانی دیا اور شام کے ٹائم میں اس کی کچھ پیریاں کھاٹی اور دیکھ سا غلاب اس کے ساتھ پیمنٹ کر دیا کافی در گزرنے کے بعد جب وہ چھاڑی گروت کرنا شروع ہو گئی نشنماں کرنا شروع ہوئی ہوا یہ کہ جو غلاب کی دائمیاں پیمنٹی ہوئی تھی ساتھ ان کو خوبصورت غلاب نکلنا شروع ہوئی اور ایک دن مالی سبس میں نے سیر کرتا کرتا چھاڑی کے پاس آیا تو دیکھ کر مالی خوش ہو رہا ہے اور جھاڑی کے قریب آ کر کہنے لگا سارے بات میں بہت خوبصورت خشبو غلاب کیا رہی ہے اور جھاڑی مالی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی یہ ساری میری وجہ سے ہے مالی پریشان ہوا اور صرف دو باتیں اس سے کی یاد رکھئے دو باتیں آپ کی زمینی بھی نہیں چاہیے دو باتیں مالی نے یہ کی اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ کیا تیرے اندر کوارنٹی ہے کہ تو خشبو کو پیدا کریں تو جھاڑی نے کہا نہیں دوسرا سوال یہ ہے یہ کب سے ہوا ہے اس نے کہا جب سے میں قلاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں اور آپ جس سمسی کے بغیر کچھ نہیں ہیں لیکن جب ہم اس کے ساتھ لپنے ہوں گے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ہوگا اور دوسرا ہاتھ آپ دوباروں پر رکھیں گے تو نمار شفاہ پائیں گے اور خدا کا جلال زائد ہوگا کوئی فتر نہیں کریں گے اس کے ساتھ جوڑے رہے گے آئیے اپنی آنکھوں کو بان کریں اپنے سروں کو جھکائیں اور ہی دعا کریں میں صرف چاند سینٹس کی دعا کرنا چاہتا ہوں آپ میں صرف سے بھائی اور بہنیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک طرح سے بھی مضبوط طرح سے خدا کے ساتھ لپٹا ہوا نہیں ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دعا کیجائے تو آپ نے ہاتھ کھڑا کیجئے گا میں اپنی دعا کرنا چاہتا ہوں خدا کے ساتھ جلال ان تمام زندگیوں کو لے جو آن تیرے ساتھ مضبوط اور لیمٹی ہوں اور ان کی زندگیوں سے تیرا جلال زہر ہو اور جب یہ سفر آز ہوں تو ہم اسے کبھی کوئی فخر نہ کریں آگر ہم فخر کریں تو سنو مسیح مسلوم پر کریں گناہوں کو گوافتا ہے اور ان کی زندگیوں پر تیرا جلال تیرے قدرت ہے حرکت دے یسول مسیح کے نام میں آمین آئیے قدا کی خادم بھی سوڑ دردالیا قرآن کردرس کے لیے تامنا بجا دیجئے قائل کے ساتھ نوٹر حدی نظارنے کے لیے بیت دائیں گے قرآن فرماتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے آلیلویہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے ملی کرتا ہے قدا ہمتا جدا ملی کرتا ہے ملی کرتا ہے موسیقی 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 بہن ذرہ شرائع آپ بھی امریکہ سے ہیں آپ نے بھی کافی دنوں کے بعد آج پہلے دن جوئن کیا سو خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت ہے بہن شاہستہ نظیم آپ ساؤنٹ کوریا سے ہیں آپ کو ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت ہے بہن دوشی نظیم آپ اکلی سے مارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں خود آمدہ آپ کو بھی برکت ہے اسی طرح نیمرا روفوس آپ بینکوک سے مارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں بین نصیم لال فیملی آپ بھی تھائی لیڈ سے ہیں آپ کو ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں بین غزر آپ بھی تھائی لیڈ سے ہیں آپ کو بھی ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت ہے میری بین انیلا یاکور آپ دبائی سے مارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں اور جتنے بھی آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں اپنے دوسرے شاہروں سے میں آپ سب کو ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں جتنے بھی آپ پاسر سہبان ہیں خ SV کے بہت زیادہ برکتے ہیں پاسر ایرک ڈیٹر صاحب خود امنہ آپ کو برکتے ہیں مشن ناصر سیماعیر صاحب آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں اس طرح پاسر فیاض آمید صاحب آپ ملطان سے ہیں پاسہ مانت آپ شاد کوٹس سے ہیں خدا آپ کو بہت زیادہ برکت ہے جتنے بھی آپ تمام شہروں سے دیکھ رہے ہیں خدا آپ سب کو بڑی برکت برچے اور کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جو سیلیہ سالت میں ہیں ان کے لیے دعا کریں گے پہلی بین ایمن کے لیے دعا کریں گے ان کا نیکٹب جو ہے اگرچہ وہ پوزیٹیو ہے کرونا کا ان کے لیے دعا کریں گے خدا آپ ان کو صحت یاد کریں شفاہ انائیت کریں میرے بھائی نسیر بیلیل صاحب جو کہ لاہور سے ان کو کرونا وائرس ہوا ہے ان کے لیے دعا کریں گے پہلی بین فان جو کہ کراچھی سے ہیں ان کو بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہے پہلی بھائی شماؤں جو کہ شیخو پرا سے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے ان کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے اور پاسہ عارف صاحب جو کہ ملتان سے ہے اور ان کی وائف بین شاسیا آپ دونوں بھی آمی بیوی کو کرونا وائرس کا ٹیک ہوا ہے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا آپ کو اس وائرس سے بچات پچھے اسی طرح آپ آسف بابر صاحب جو کہ نارو وال سے ہیں وہ بھی کرونا وائرس کے اندر مبتلا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں گے پہلے میں یونس ہیں جو کہ لہور سے ہیں ہمارے نیبر ہیں ان کو بھی کرونا وائرس سے ان کے لیے بھی دعا کریں گے منسٹر اجاز عالم اکستین صاحب ان کے لیے بھی دعا کریں گے جو کہ اس وائرس کے اندر مبتلا ہے سوائیہ میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو چکائیں گے ہم ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنی اپنی ریکویسٹ کو دیا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں گے جو فیس بک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں آپ جو چرچ کے درمات جود ہیں آپ کے لیے بھی دعا کریں گے میرے بھائی آسف آشی آپ بھی ملتان سے ہیں آپ کو بھی ویلکم خوش شاندی کہتا ہوں آئیے میرے سیسو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اپنے سروں کو چکا لیجئے جہاں بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے بدن کے لیے بیماری ہیں تو آئیے میرے سیسو اپنے دہنے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھ لیجئے اگر آپ کی خواہشہ دل کی مراد ہے تو دہنے ہاتھ کو دل کے لیے پر رکھ لیجئے ہم سارے خطہ مل کر آپ کے لیے مرکہ چاہیں گے دعا کریں گے خدا بیٹی خدا قدس پاک خدا ہم بڑی آجزین کا ساری فروتنی کے ساتھ خدا تیرے پاس آتے تجھے مبارے کرتے خدا اور آج کی خوبصورت دین کے لیے تیرا شکریہ راہ کرتے خدا جو انہیں ہم سب کے لیے انعائم کیا تو انہیں ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا خدا اور موقع دیا جانتا کہ ترے خل کے لیے آ کر تجھے مبارے کہ سکے خدا تری ناری کر سکے خدا آج کی ساری ہم دو ستائرز کے لیے خدا ورشب کے لیے خدا پرسائیڈر کے لیے پاسا حالف صاحب کے لیے جن کے وسیلہ سے ترے زندگی بخص کلام کو سنا ہم دری شکر کو ساری کہتے ہیں اور اس وقت اپنے تمام بھائنوں کے لیے بہنوں کے لیے بیٹوں کے لیے بیٹوں کے لیے جو بڑی آج تھی ان کا ساری فروتنی کے ساتھ تری پاس آئے تری ہر سوری میں چکے اور اس وقت ایمان کے ساتھ اپنے دینے ہاتھ کو خدا اپنی بیماری کی جگہ پر رکھا ہے تو اس سب کے لیے ہم ترے وسا کو چاہتے ہیں ابھی اور اس وقت پران ترہا پاک روح ان کی زندگیوں کے اندر کھاک کریں ان کے بدوں کے اندر سے ساری بیماریاں جاتے ہیں کیونکہ یہ تیرے پاس آتے ہیں تری حضوری میں چھنے ہیں اور ہم سارے خادم خادمیں مل کر پاکنا پوری کلیسیا کے لیے تری بھر کے چاہتے ہیں اور جنہوں نے اپنے دینے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھا مہ خدا ان کے لیے ہم تری بھر کے چاہتے ہیں اگرچہ ہم نہیں چانتے ان کی کیا کیا دل کی جھو راتے ہیں ایراتے ہیں سوچے ہیں خیالات ہیں منصورے ہیں لیکن ترہا پاک روح جانتا ہے مہ خدا تیرا اسمان تنہیں اور ان کی طرح جلال دیکھیں آج کی ان ساری ایمیلی کے شخص کے لیے ہم تری بھر کے چاہتے ہیں اگرچہ جو کچھ بھی انسان ان ساری بھر کے چاہتے ہیں لیکھا گیا آپ کا تو ہم تری بھر کے چاہتے ہیں ان ساری بھر کے چاہتے ہیں تو اپنے جلال کو زہر کر دیرا سوان کھنے اور ترا جلال دیکھیں اگرچہ مہ خدا سارے بیٹے بیٹیاں اپنا کرونا وائرس کے اندر مختلا ہے اپنے کھڑوں کے اندر ہیں ہوسٹیوز کے اندر ہیں پریشانیوں کے اندر ہیں ان سب کے لیے ہم تری بھر کے چاہتے ہیں اس طرح جو فیس لوگ کے سلیہ سے دیکھ رہے ہیں ہم تری بھر کے چاہتے ہیں جو بھین بھائی امریکہ سے دیکھ رہے ہیں ان امام تری بیٹے بیٹوں کے لیے ہم تری بھو کر چاہتے ہیں جو سوکوریا سے دیکھ رہے ہیں پاکھڑا ہم تری بھر کے سنیہ کے لیے رب امریکہ سے دیکھ رہے ہیں ہم تری بھر کلوسی بھو کرسید کے لیے ہیں چاہتے ہیں نشٹ کے لیے جو ابنی سے دیکھ رہے ہیں پاکھڑا ہم تری بھو کرسی بھو چاہتے ہیں جو تھا،ھ הב�heavy سے ہیں تو بھائی سے ہیں پاکھنا دیگر ملکوں سے ہیں دیونا لہور سے ہیں پاکستان کے ہم آپ شہروں سے دیکھ رہے ہیں اور جو بھی اپنی اپنی راست کو لنکتار پیشتیا ہم دری بھڑ کر چاہتے ہیں ریسو کے نام سے وہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ان اپنے بیٹی اور بیٹیوں کو چیبر کر دیں جو کریسو کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دور دراز سے ہمارے ساتھ ہیں اپنے سپری سٹر کے لیے ذری بھڑ کر چاہتے ہیں آئی سٹر کیلئے اپنے سنئر پسہ امو بزر صاحب کے لیے ان کی مسسر کے لیے بچوں کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنی مسسر کے لیے بچوں کے لیے بزر پیولی کے لیے اپنے ٹیم کے سارے خادموں کے لیے جو رابی بھی ہے پر لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ساری ٹیم کے لیے تری بھرکت چاہتے ہیں تظامیہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے اشترز کے لیے ملے بھائی کے لیے جو سونڈ اپریٹر تھے ہیں آدھر کے لیے شواہر کے لیے بزہاد کے لیے چھوٹیاں بناتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ بھرکتاتے ہیں ان تظامیہ کی بہنیں جو بہر گلی میں چیک کرتی ہیں سیکیورٹی کے دیکھ لوگ ان کے لیے اب ترے بسہ کو چاہتے ہیں جو پوری میٹر کی تیاری دیتے ہیں ان کے لیے تری بھرکت چاہتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے پاکستان کے کورنمنٹ کے لیے پاکستان کے داروں کے لیے اب ترے بسہ کو چاہتے ہیں نماز زنابی نیشنز کے لیے تمام بشرف سہبان کے لیے پادر سہبان کے لیے پاسر سہبان کے لیے ایڈرز کے لیے بیٹرز کے لیے موکشہ کے لیے امیٹرز کے لیے ہم تری بھرکت چاہتے ہیں اور اگر سے پاکستان کے اندر کرونا فائرس کے کیسے سے بہت زیادہ بھر رہے ہیں پاکستان ہم تری بسہ کو چاہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے یہ ہر ایک بھائی ہر ایک بہن ایک دوسرے کو محبوس رکھے ہم تری بھرکت چاہتے ہیں اور سپیٹرز پاکستان تری خاص بھرکت چاہتے ہیں تمام دکٹرز کے لیے نرسز کے لیے میرس نرسز کے لیے تمام پہرہ میڈیکل سٹارف کے لیے جس نے بھی سیمبری بھرکرز ہم اپنا بھرس پاکستان کام کرتے ہیں آیا ہے ہم تمام لوگوں کے لیے ہم تری بھرکت چاہتے ہیں اور آج کی ساری عبادت کے لیے ہم ترا شفریہ امام کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی مانا گیا لیکنہ تو نے آسمان کو کھول کر انعارف کیا اب جب تری بیٹے اور بیٹے یہاں سے دکھنے وہ ترا پاکرو ان کے ساتھ ساتھ جائے اور اگہ تری خاتم сон آرف سام کے لیے ہم تری بھرکت جاتے ہیں اhearted family کے لیے بچوں کے لیے where you keep the church کے لیے ہم تری بھرکت چاہتے ہیں بشم صاحب کے لیے تیرے مسہ کو چاہتے ہیں ساری ان کی ٹیم کے لیے ہم تیری بھر کر چاہتے ہیں بھراج کی بادر کا سارا آنہ سارا عصبت اور چلاس ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیری بیٹے خون آمدی رسو اور مسیح ناصری کے ناغوں کو دیتے ہیں مسیح کے نام سے آمین آئیے تو ہاتھوں کو اٹھائیں مل کر گو دیں گے اے ہمارے باپ تم جو آسمان پر ہے تیری بات شہی ہے تیری برسیر جیسے آسمان پر تم ہوتی ہے سویل پر بھی ہو ہمارے روز کیوں کی آج میں دے جس طرح مپنی کر ساروں کو معاف کرتے ہیں تم بھی مل کر ساروں کو معاف کر ہمیں اسمائش ندا مہین کے برائے سب چاہ یہ جو بات شہی خودر چلاہ ہمیشہ تیرا ہو آمین اب ہمارے فرامی یسو مسیح کا فضل خودہ باپ کی محفت باتلوں کی رفاقت اور شرا کر آپ اس لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ تمہیں کے تمام مدرسین کے ساتھ بلکسوس حاضر جماعت کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جتنے بھی فیسبوک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں اور سب کے گھرانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ آپ اس لے کر اب دور اماد تکر ہوتی ہے آمین باپ اور بیٹے رہنکوس کے نام میں آمین مسیح میں آپ سب کو اسلام اسلامتی کے ساتھ جائیں اپنا خیار کی گا اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے اللہ پاکستان پاکستان سلام اللہ پاکستان اللہ پاکستان